السلام علیکم and welcome back to my channel i hope آپ سب ٹک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ کچھ مزید ڈریسز شیئر کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو عید کے لیے بھی بنا سکتے ہیں سمر کے لیے بھی بنا سکتے ہیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ میں سے جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں پہلے ہم یہ والا ڈریس دیکھتے ہیں اچھا اس کا جو ہے یہ نشات کا ڈریس ہے پہلے آپ اس کا دوپٹہ دیکھ لیں پھر میں اس کے دوپٹے کے حساب سے آپ کو دکھاتی ہوں اس کا جو دوپٹہ ہے اس کے اوپر یہ میرون کلر کے فلاور بنے اور سائیڈ پر بورڈر ہے یہ نشات کا فریڈیم ٹو بائی میں سے میں نے ڈریس لیا ہے اب اس کے بورڈر کے حساب سے اس کا جو فلاور کے حساب سے اس کے کلر کے حساب سے اس کے اوپر ڈیزائننگ کی ہے پہ اس کا پرنٹ جو ہے اس طرح جو میٹرکس ہے پرنٹ آئی شرٹ کا ٹھیک ہے اب اس کو آپ اس طرح بھی رکھنا چاہیں رکھتے ہیں لیکن اس طرح جو ہے نا اس طرح کا پرنٹ آل آور پرنٹ اچھا نہیں لگتا تو اس کو ہمیں تھوڑا بریک کرنا پڑتا ہے اس میں پلین کپڑا ایڈ کرنے کے لئے تو اس لئے یہ جو میرون کلر ہے نا اس کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر ڈیزائننگ کی ہے اور اس کی نیک لائن پہلے ہم دیکھتے ہیں نیک لائن کے اوپر اس طرح یہ کپڑا لگا ہوا ہے میرون کلر کا ابھی یہ دیکھیں یہ میں نے میرون کلر کا سیپریٹ سے کپڑا لیا اور دو پٹیاں اس کی ہیں اور اس کے نیچے باریک والے جو بکرم ہوتا جو امرائیڈری کے لئے بکرم یوز ہوتا ہے اس کے اوپر پٹیاں اٹیج کی ہیں اور پھر یہ سینٹر میں جو ہے نا یہ اس طرح زگ زگ سی لائنیں لگائی ہیں یہ میرے پاس مشین ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ یہ امرائیڈری کیسے کرتے ہیں تو جو سیمپل جو جیپنیز مشینیں ہوتی ہیں نا اس طرح کی ہوتی ہے مشین اسے سلائی بھی ہو سکتی ہے اسے اوور لاک پیکو وغیرہ بھی جاتی ہے اور اس میں دو تین جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے بھی ٹانکیں ہوتے ہیں جس سے آپ تھوڑی امرائیڈری کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ مطلب پروفیشنل طریقے سے نہیں ہوتی بس ہلکی بھلکی ہو جاتی ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ یہاں پہ اس جگہ پر جو ہے نا وہ آپ اینکر کے دھاگے سے سلائیاں بھی لگا سکتے ہیں یا جو گھوٹے کی پٹی ہوتی ہے نا آپ اس کو بھی جو ہیں بریک جو گھوٹے کی ڈوری ہوتی وہ بھی آپ اس شیپ میں لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے سائیڈ پہ جو ہے نا یہ میں نے لیس لگائی ہوئی ہے اس کے اندر والی سائیڈ پہ جب پٹی ہم نے اس کو لگایا ہے تو سائیڈ پہ دبا کے لیس لگائی ہے یہ دو پٹیاں ہیں اس طرح ہم نے ان کو پہلے الائدہ الائدہ ان کے اوپر یہ ڈراؤ کر کے لائنیں بنا لی ہیں اور اس کے بعد اس کو اس شیپ میں ہم نے نیک کے اوپر اٹیچ کر دیا اور سینٹر میں یہ شرٹ کے ساتھ کی فائر پائپنگ کر دیا ٹھیک ہے اب یہ اس کے بعد ہم نے اس کی جو سلیو سے اس کے اوپر بھی اسی طرح کی ڈیزائننگ کیا آپ نے اگر اس طرح کا پرنٹ ہے تو آپ نے اس کے اوپر محرون یہ والا ٹرچ ضرور دینا اس سے ایک تو پرنٹ بریک ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ محرون سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے اب اس کی سلیوز دیکھیں سلیوز کے اوپر بھی جو ہے میں نے سیمپل وہی والی پٹی اٹیچ کی ہے بس سلیوز اس کی تھوڑی بیل میں رکھی ہیں اور وہ جو امبرائیڈری پٹی جس کے اوپر لائنیں میں نے لگائی محرون کلر کی وہی اس کے اوپر میں نے اس طرح اٹیچ کر دیا دامن جو ہے اس کا وہ اس کے نیچے پلٹا لگا ہوا بلیک کلر کا اور گھوم سلائی کے ساتھ اس میں پلٹے کے ساتھ یہ لائنس اٹیچ کی ہے وہی جو نیک پہ اٹیچ کی ہے وہی اس کے دامن پہ اس طرح اٹیچ کر دیا چاروں سائیڈوں پہ فرنٹ بیک میں آپ کو ایک تفہ دکھا دیتی ہوں اس طرح فرنٹ اور بیک پہ دونوں سائیڈوں پہ اس کے لائنس ہے اب اس کا ہم ٹراؤزر دیکھتے ہیں ٹراؤزر اس کے ساتھ پلین بلیک ٹراؤزر ہے تو اس کے اوپر اس طرح کی اب یہ ڈیزائنگ اس کی دیکھیں سب سے پہلے نیچے جو ہے میں نے پنٹرکس ڈالے ہوئے ہیں پلٹ ڈالے ہوئے ہیں وائٹ کلر کے دھاگے کے ساتھ اس کے بعد اوپر والی سائیڈ پہ یہ ایک بلیک کلر کا کپڑا اٹیج کیا اور اس میں بھی پلیٹ ڈالے ہوئے ہیں جیسے فریل بناتے ہیں اس طرح یہ ہے اور اس کی سینٹر میں ہر پلیٹ کے سینٹر میں ایک پرل اٹیج کیا ہوا ہے اس ٹراؤزر کی سٹیچنگ کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے تب ہی ان سٹیچنگ پہ آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوسرے چینل پہ یہاں پہ اگر آپ نے اس کا اس طرح سکرین شوٹ لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں یہ بہت خوبصور سا پرنٹ ہے آپ لوگ اگر بائے کرنا چاہیں تو یہ نشاط کا اسی سال کا پرنٹ ہے فریڈیم ٹو بائے میں سے میں نے لیا ہے تو یہ اس کا ٹراؤزر ہے اب اس کے بعد ہم ہم نے نیکسٹ رس دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ ڈریس ہے یہ والا جو ڈریس ہے اس کے ساتھ کا سیم پرنٹ کا ڈریس میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا لیکن اس کی ڈیزائننگ ڈیفرنٹ سی اور اس کی ڈیزائننگ ڈیفرنٹ ہے یہ میں نے الکرم سے سنگل شیئٹ لیا ہے اور یہ دپٹہ بھی میں نے اسی طرح الکرم سے ہی لیا ہے ٹھیک ہے دپٹہ پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دپٹے کے اوپر اس طرح ڈاٹس ہے پینٹ ہوا ہوا اور اس کی چاروں سائڈ پر میں نے یہ گھوٹیس ہے جو ہے اس طرح کی لیس لگا لیا ہے یہ دپٹہ بہت خوبصورت ہے شیفون کا دپٹہ ہے لیکن بہت زیادہ مطلب ہلکی پھلکی سے شیفون نہیں ہے تھوڑی گف میں ہے شیفون جس طرح ہوتی ہے تو یہ سر پہ اچھی طرح ٹک جاتا ہے کافی خوبصورت دپٹہ اور یہ آئی ٹھنک 800 کا اس وقت آیا تھا میں نے سیل میں سے لیا تھا اور شیرٹ بھی راؤنڈ آباوٹ 800 کی تھی دونوں چیزیں 1600 کی تھی میں نے اپنی شیٹ بنائی تھی اس کی ڈیزائنگ میں نے شیئر کی تھی اس کی پکچر بھی میں یہی کہیں اٹیچ کر دوں گی ہو سکتا آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہو پہلے اس کی نیک لائن دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کی نیک لائن دیکھیں اس کی نیک لائن جو ہے وہ وی میں اس طرح بنای ہوئی ہے اب اس کے ساتھ بھی اندر والی سائڈ پہ یہ لیس اٹیچ کی ہے یالو کلر کی دپٹہ اس کے ساتھ میچ کر کے لیس اٹیچ کی ہے اب لیس کی جو ہے نا یہ ٹیشو پہ بنی ہوئی لیس اور اس کے سائیڈوں پہ اس طرح یہ تھوڑا کام ہوا اور فینسی تھوڑی سی لیس ہے اب اس نیک کو بنانے کا طریقہ جو ہے نا یہ بھی میں نے اس کی نیک کی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیو جو ہے نا وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہوگا تو میں دونوں ویڈیوز کا لنک ٹراؤزر کی بھی اور اس کی بھی جو ہے لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی تو نیک آپ دیکھ لیں اس طرح سیمپل آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں سیمپل وی نیک ہے دو پٹیاں جو ہیں اس کی سیمپل بکرم پہ کٹ کے اس کے اندر والی سائٹ پہ یہ لیس لگائی ہے اور پھر سینٹر میں یہ پرلز اٹیج کیے ہوئے میں آپ کو ایک تفاق قریب سے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اب اس کی دامن اور سلیوز میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ جو بورڈر تھا وہی سیمپل اس کا بورڈر سلیوز پہ اٹیج کر دیا ہے یہ اس کے ساتھ کا بورڈر ہے باقی سلیوز کے اوپر کچھ خاص ڈیزائننگ نہیں کی دامن کے اوپر پہلے بورڈر اٹیج کیا ہے نیچے اور چاکوں پہ اوپر یہ چوڑی پٹی لگائی ہوئی ہے یہ پلٹے کی شکل میں لگائی ہے نیچے سے بھی ہے اور اوپر سے بھی نظر آرہی ہے دونوں طرف سے نظر آرہی ہے پلٹا تو صرف نیچے لگایا جاتا ہے لیکن اس کو تھوڑا بڑھا آکے لگایا ہے باہر کی طرف چوڑی پائپنگ جس طرح کرتے ہیں اس طرح یہ دونوں چاکوں کے اوپر لگائی ہوئی ہے یہاں ایسے یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ جو یہ سنگل شیٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تو اس کے ساتھ سیپریڈ سے شلوار میں نے سٹیچ کی ہے سب سے پہلے اس کے پہنچے پہ یہ کٹ وک کیا ہوا ہے اس کے بعد اوپر یہ پلٹ ٹالے ہوئے ہیں پینٹنس سیدھے اور اس کے بعد سب سے انڈ پہ یہ سیڈی لیس لگائی ہے یہاں پہ یہ اس طرح دیکھ لیں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا اگر آپ نے سکرین شوٹ لینا تو لے لیں آج کل شلوار کا کافی فیشن ہے شلواریں زیادہ آج کل چل رہی ہیں ٹراؤزر بھی چل رہے ہیں لیکن شلواریں بھی آج کل فیشن میں ہیں اب لاسٹ ہمار پاس ڈریس ہے وہ پلین کپڑے کے اوپر میں نے اس طرح اس کے اوپر ڈیزائننگ کی ہے تب سے پہلے ہم اس کی میں آپ کو نیک لائن دکھا دوں اس کی نیک لائن اس طرح ہے جس طرح پلیکٹ ہوتی ہے اس طرح اس طرح اس کی بنی ہوئی ہے یہاں پہ اوپر ایک ٹچ بٹن اٹیج کیا ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر سینٹر میں یہ شیشی اٹیج کی ہیں اور باقی اس کے اوپر یہ گھوٹے کی پٹی لگائی ہوئی ہے یہاں سے یہ سیدھی پٹی لگا کے دونوں بعد میں اوپر رکھ کے یہ پٹی لگائی ہے پہلے پیکٹ پلیکٹ بنا لیا اس طرح اس کے اوپر رکھ کر یہ پٹی لگا دیا سائیڈوں پر اب دوسری جو پٹی لگائی ہے لیس یہ گھوٹے کی لیس ہے یہ پٹی ہے جو بھی اس کو کہہ یہ آپ قریب سے دیکھ لیں کس طرح کی ہے یہی والی جو لیس ہے اس کو ہم نے اوپر سے پینل پر اٹیج کیا ہے اس کے دونوں سائڈوں پر اور دامن تک کس طرح اٹیج کیا ہوا ہے باقی اس کی فرنٹ سائیڈ پر یہ صرف یہ لیس اٹیج کیا ہے بیک سائیڈ پر ڈیزائننگ نہیں ہے بیک سائیڈ سیمپل ہے سلیوز اس کی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ کافی خوبصورت ہیں یہ اس کی سلیوز ہیں اس کی سلیوز کے اوپر پہلے یہ ہے چوڑے والے پلیٹ ڈالے ہیں چوڑے پنٹکس ڈالے ہیں سارے کے اوپر پوری سلیوز کے اوپر اسی اس طرح کا پیٹرن ہے باکسز بنے ہوئے پلیٹس کے ایک دفعہ آپ نے ادھر سے ڈال لینے اور دوسری دفعہ آپ ادھر سے ڈالیں گے تو آٹومیٹکلی باکسز بن جائیں گے اب اس کے بعد آگے یہ لیس لگائی ہوئی ہے سلیوز کا میں آپ کو ایک دفعہ نزیق سے دکھا دوں باہر سے تھوڑی شنا آوازیں آ رہی ہیں شاید آس پاس گھر بن رہے ہیں آپ کو تھوڑا شور سنائی دے رہا ہوگا ویڈیو میں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی سلیوز کا آپ پیٹرن چیک کر لیں یہ آپ کا کسی بھی پیٹرن میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ نے اس کا پلیٹ جو ہے یہ آپ کسی بھی پیٹرن میں ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی آرڈ اینڈ فاسٹ ٹون تو ہے کہ آپ اپنی مردی کے جس ٹرائل میں ڈال سکتے ہیں سیدھے اُلٹے بلٹے جس طرح بھی ڈالیں تو اس کا جو ٹراؤزر ہے اچھا دپٹہ جو ہے اس کا دپٹہ اس کا اس طرح کا اس کو تھوڑا کرش کیا ہوا ہلکا سا اور اس کے اس کے سیم جس طرح جس فیبرک کا وہ شرٹ ہے نا اسی فیبرک کا دپٹہ لون کا فیبرک ہے یہ اور اس کے دپٹے کی چاروں سائڈوں پہ یہ لیس لگائی ہوئی ہے جو شرٹ پہ لگی ہوئی ہے اس کو اپنی ہلکا سا کرش کر لینا اس سے زیادہ اچھی لک آئے گی ٹراؤزر اس کا سیمپل ہی ہے ٹراؤزر لائٹ کلر کا ٹراؤزر ہے ڈاک کلر میں اس کے شرٹ اور دپٹہ ہے لائٹ میں ٹراؤزر ہے تو ٹراؤزر کی سیمپل اس کے اوپر یہ پنٹیکس ڈالیں ہوئے اس پیٹرن میں پہلے ایک اور پھر تین اور پھر ایک بس اس طرح تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں گے اپنا خیال رکھئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ